اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سال دو ہزار اکیس جنوری سے لے کر اکتیس دسمبر تک کیسا گزرا سب سے پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو ریویو دیتا چلوں کہ دو ہزار اکیس میں کون کون سے بڑے واقعات ہوئے ان میں کچھ جنگیں ہوئیں ہوسی باغی اور سعود عرب کے درمیان جنگیں اور دیشتگرد انظیموں کی جنگیں پاکستان میں دیشتگردی افغانستان میں طالبان کی حکومت کا آنا اور دنیا کے کافی سارے ممالک کشمیر کے محاذ پر اور انڈو پاک سرحت پر تنازات چینہ اور انڈیا کے درمیان تنازات اور پاکی کافی سارے حالات دو ہزار اکی میں اکیس میں گزرے ہیں اس کے علاوہ ڈالر ٹرمپ کی حکومت کا خاتمہ اور دنیا میں کرونا کی طرف سے جو تباہی پھیلی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں انسان لکمیں اجل بن گئے ہیں دو ہزار اکیس میں وہ بھی سانیہ پوری کائنات میں پورے کائنات کے انسانوں پر ایک سانیہ گزرہ ہے تھوڑا سمیں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میرا دو ہزار اکیس اوائل سے کچھ پریشانیوں میں گزرا کچھ مہنگائی نے اپنا نقصان کیا کاروبار کچھ آپ کے بھی خراب ہوئے ہوں گے اور ہمارے بھی کاروبار پر اثر پڑا ہے پوری دنیا کی معیشت کرونا لے ڈوبا پورے ورڈ میں آپ جذر بھی جائیں کرونا نے بربادی کر دی ہے ہر چیز کی اچھا مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے جس چیز کے دام آپ پوچھیں گے وہ کئی گناہ بڑھ چکے ہیں اور پوری دنیا میں اور پاکستان سے میں پاکستان میں کچھ بہران آئے چینی کا بہران تیل کا بہران گندم کا بہران کچھ سکینڈل ہے چینی سکینڈل ہو گیا باقی کافی سارے سکینڈل ہیں گندم کے سندھ میں سکینڈل ہوئے ہیں اس کے علاوے بہت سے حالات اور واقعات پاکستان میں بھی گزرے ہیں اور پاکستان کی حکومت جو ہے عمران خان پر اچھا وقت بھی گزرا کچھ کٹھن وقت بھی گزرا نواز شریف کا جو تھا مسئلہ ابھی لندن میں بیٹھے ہیں جناب اب کچھ سن رہے ہیں کہ واپسے ان کی متوقع ہے جنوری دوازار بائیس میں لیکن دوازار اکیس تک ابھی تک پاکستان میں نہیں آئے کچھ دھرنے ہوئے کچھ مشہور شخصیات کا انتقال پاکستان میں ہوا جن میں کچھ علماء کرام تھے مشہور ان کا انتقال ہوا اور کچھ تنظیموں پر پابندیاں لگیں کچھ تنظیموں پر پابندیاں ہٹیں بلوچستان میں کچھ حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے اس پر جو حفاظتی بار لگائی جا رہی ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے پاکستان اور انڈیا کے تنظیمات ابھی کچھ چپ چپ ہیں اللہ خیر کرے اس کے علاوہ دوستو طالبان برسر اقتدار آ گئے ہیں اور اشرف غنی صاحب تم دبا کے بھاگ بھی گئے ہیں وہاں سے اور عراق کا کچھ مسئلہ عراق میں دشدگردی شاہ میں دشدگردی کافی مسلمانوں کا قتل عام کافی انسانوں کا قتل عام اور کرونا کی تباہیاں لیکن میں اپنے بارے میں کچھ بتا رہا تھا کہ دو ہزار اکیس کا اختتام اکتیس دسمبر تک میرے لئے خوش گوار بن گیا ہے شکر الحمدللہ دسمبر کے مہینے میں میرے لئے کچھ خوشیاں آئی ہیں محبت کا پیغام لائی ہے میرے دل کو کچھ شکور ملا ہے جو پچھلے پریشانیت تھی وہ کچھ دور ہو گئی ہیں اس کے علاوہ ایک میں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا تو بات ہو رہی تھی پاکستان کی تو پاکستان میں دھرنے مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے وہ بھی جاری اور ساری تھے اور کچھ ان کی اب بھی پلیننگ شید چل رہی ہوگی آج کی رات جو ہے پورے سال کی آخری رات ہے کبھی کبھی بچمن میں ہم کہتے تھے کہ آج رات ہم پورا ایک سال سوئیں گے یعنی دو ہزار اکیس میں سوئیں گے اور دو ہزار بائیس میں صبح اٹھیں گے تو عزیز دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مات بھولیے کا دوسری جو خاص بات اس چیز پر میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے نیو ائر نائٹ ہے اور پورے ورڈ میں اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں رات کے بارہ بجے کے بعد یہ شروع ہو جائے گا لیکن کچھ میں اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ اس میں جو ہڑ بونگ بچایا جاتا ہے جو دوم رکا کیا جاتا ہے وہ غیر شریف عمل ہے دوسرا اس میں کچھ کباتے بھی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر تاکہ دنیا کا تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے پاکستان کے اندر وان ویلنگ بائیکس کی اور آوارہ گردی اور شراب نوشی اور باقی کافی سارے چیزیں جو ہیں جو غیر شریفی ہیں اور غیر اخلاقی بھی ہیں ان کو اپنایا جاتے ہیں خدارہ 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 میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جتنے ینگ جنریشنز ہیں نوجوان ہیں آپ ان چیزوں کو مت اپنائیں یہ ہمارا شعر نہیں ہے یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کے والدین آپ کے والدین اور بہن پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تو خدارہ آج کی رات آپ یہ کبھی اور گندے کام مت کیا کریں دوستو کل دوہزار بائیس یکم جنوری فاسٹ جنوری دوہزار بائیس کل پہلا دن دعا گو ہوں کہ اسی سال کا دوہزار بائیس کا پہلا دن اور اگلا سال آپ سب دوستوں کے لئے انتہائی خوشکن ہو خوشکوار ہو اور آپ کے لئے خوشوں کا پیغام لائے اور دنیا کو دشتگردی سے جنگوں سے جنگ و جدل سے مہنگائی سے کرونا سے اور باقی موزی امرار سے نجات نجات کا بائیس بنے اجازت دیجئے ملے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ